السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو رسول و اولیل امر منکم ف انتا نزعتو فی شئید و ردوہو اللہ و رسول اردینی بھائی بزرگو دوستو جیسا کہ اس حیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتوار پیروی کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اولیل امر امرہ کی اتوار پیروی کا بھی حکم ہے لیکن اگر چند امرہ کے درمیان علماء کرام کے درمیان اختلاف پجائے تو مسئلہ کو حل کرنے کے لئے فردوہ اللہ و رسول کا لفظ ہے صرف صرف اور صرف اللہ کی طرف رسول کی طرف لوٹانا ہے بریال آگر ٹوپک ہے اسے بعض لوگوں کی راہ یہی ہے اولیل امر سے مراج اعیم عربہ ہیں ٹھیک ہے اعیم عربہ کی فضلتیں ہیں اسے دوار سے میں نے اس بات کو رکھنے کا ارادہ کیا کہ چاروں اعیم اکرام کے مختصر حالات آپ لوگوں صاحب میں پیش کر جائیں اور ان کے بارے میں جنہ کری دی جائیں مختصراً ممبر ایک امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس طریقے سے موضوع روایتیں گڑھی گئی وہ ناقابل قبول ہے کیونکہ موضوع روایت کا سہارہ لیتے ہوئے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سراج میں امتی کا لقب دیا میرے امت کا چراغ ہے حالانکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے بہرحال مبلغہ رائی ہے اس سے قطع نظر دراصل حقیقت جو ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس کو میں بتانے جا رہا ہوں ان کے سوانے کے ان کے مختصر حالات دیکھتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عیم اربا کے اندر پہلے امام ہیں جن کی پیدائش سن اسی ہجری میں کوفہ میں ہوئی تھی جب جوان ہوئے تو اپنے اسی شہر میں اپنے والد کے ساتھ کپڑے کاروبار کرنے لگے تعلیم تربیت کسے سے میں مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے یہ تصرہ کیا جاتا ہے یہ دن آپ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بازار سے گھر رہے تھے اس نے ایک مسئول محدث و فقی امام شعبی سے ملقات ہو گئی انہوں نے دریاد کیا کیا پڑتا ہوئے ابو حنیفہ آپ نے جواب دیا کہ وہ کچھ نہیں امام شعبی نے کہا کہ تم تعلیم حاصل کیا کرو تمہارے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے اس دن سے آپ نے تعلیم کی طرح رغوط کی اور علم سکھنا شروع کر دیا امام شعبی امام عطا بن ربا ندنافید عبداللہ بن دینار وغیرہ طابعین سے ہیں آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور کفہ کیا بہت مشہور امام فقیح حمد بن سلیمان سے علم فقہ اقتصاب کیا آپ کو نہیج ذکاوت و ذہنت کے باعث امام حمد کے شاگردوں میں اس قدر مقامات اللہ قصن ایک سب بیس ہجری میں امام حمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کو ان کا جانشی مقرر کر دیا گیا بہت اچھی بات ہے ہم مشہور امام بھی ہوئے فقیح بھی ہوئے سب کچھ ہیں لیکن سوال ہے اکثر لوگوں کے ذہن بات گردش کرتی رہتی ہے کہ وہ عنیفر رحمت اللہ علیہ تعبین تھے یہ سوال ہے کہ کیا وہ عنیفر رحمت اللہ علیہ واقع تعبین تھے تعبین ان کے شمار ہوتا ہے یا نہیں یہ سوال ہے بعض علماء خیال ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رحمت اللہ علیہ انہوں کی زیارت کی ہے اور بعض نے تو چند اصحاب کی زیارت کے بھی دعویٰ کیا ہے مثلا عبداللہ بن عبی عفا رحمت اللہ علیہ سحر بن سعاد رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ انہوں وغیرہ کی لیکن تحقیق صدا راجع بات یہی ہے کہ امام صاحب نے کسی بھی صحابی رسول سے ملقات نہیں کی دعویٰ کرنے کیونکہ ان کی وفات اور تاریخ پیدائش پر غور کرتے ہیں اور صحابی رسول جن کے تذکرہ کیا گیا ان کے تاریخ وفات پر غور کرتے ہیں تو فرق مال ہوتا ہے لہذا یہ کہنا کہ صحابی سے ملقات ہیں محمد حنیفہ رحمت اللہ کی سوائے دعویٰ کے کوئی دلیل صحیح و ثابت نہیں ملتی جب مجھے قرآن میں کوئی حق مل جائے تو اس سے میں لے لیتا ہوں اور قرآن میں نہ ملے تو میں حدیث سے لیتا ہوں اور قرآن حدیث میں نہ ملنے کے بعد میں صحابہ کے اقوال اور اثار سے اخذ کرتا ہوں ان کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتا لیکن ابراہیم نخی محمد شعبی محمد سیرین محمد عطا حضرت سعید بن جوویر رحمت اللہ علیہ نے جیسے اجتہاد کیا اس طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں علاوہ حضی آپ کے متواتر دلائل کو قطی اور اخبار احادی کو احاد کو اخبار احاد کو ذنی قرآن دے ورحال اس کے بعد آپ کے متعلق چند علماء اکرام کے اقوال ہیں نمبر ایک محمد رحمت اللہ علیہ سلوائیت ہے انہوں نے فرمایا وہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ سلیم یہ محمد کہہ رہے کہ اگر آپ چاہیں یعنی وہ حنیفہ رحمت اللہ چاہیں تو بزور دلیل دلیل کے بنیاد پر پتھر کے ستون کو سونے سونے ثابت کر دکھائیں کہ امام مالک رحمت اللہ کے اپنا قول ہے شسر انا قرآن کوئی بات نہیں دلیل کچھ بھی نہیں تو امام شافی سے روایت کیا جاتے جب انہوں نے فرمایا کہ علم فق سیکھنے والا امام حنیفہ رحمت اللہ کے محتاج نمبر تین امام یوسف سے بیان کہتا ہے انہوں نے فرمایا جب کسی مسئلے میں ہمارا باہم اختلاف ہوتا تو ہم اسے ابو حنیفہ رحمت اللہ کے سامنے پیش کرتے آپ اتنی جلدی سے جواب دیتے جیسے اپنے آستین سے نکال دیا مرحال اقوال علماء ہیں ان کے ذات رسول سلام آپ کے معاصر وفقہ جو کسی کفہ کے نام ورد تھے وہ تین ہیں محمد بن عبدالرحمان وعبی لیلہ نمبر دو شریک بن عبداللہ النخی نمبر تین صوفیان بن سعید صوری آپ کے ہمارے سے ایک فقہ کرام ہیں ان کی بہت سارے کتابیں مسائل ہیں آپ کے بن ابراہی بن نصاری نمبر دو محمد بن حسن شیبانی نمبر تین امام زفر بن خزیل بن قیس نمبر چار امام حسن بن زیاد لولی کوفی یہ چند آپ کے اسعادزہ کا تذکرہ کیا گیا اس کے لئے بہت سارے آپ کے اسعادزہ تلعہ شاگیر درن شاگیر مختصر یہ باتیں آئیں کہ ابو نیفر امتل اللہ علیہ فقی تھے امام تھے کوفہ کے اور انہوں نے اپنی زندہی میں کوئی کتاب نہیں لکھی بات حقیقت ہے انشاءاللہ اس سے دیکھتے باتیں آئیں کہ سر سے فقی تدوین کرنے مولا کون تھا کس نے سر سے پہلے جمع کی ماریا ابو نیفر امتل صحابی کے مختتان ملتے اس طرح مسئلہ اجتماعات کرتے ہیں لہذا تر قرآن سے مسئلہ اجتماعات کیا ہے اور اپنے آرہ کو پیش کیا ہے اقوال احمق اقوال صحابہ کو پیش کیا ہے ان کے دور میں کوئی حدیث کی تدوین نہیں تھی حدیث کے دخیر موجود نہیں تھی حدیث کے اندر باعث آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی بالاخر سن ایس پچاس ہجری میں آپ قائد خانہ میں ہی وفات کر گئے یہ ہے حق پر عمل کرنے کی سزا اور قادل قوضات یا بڑے بڑے عہدے کی بہت سارے لوگ متلاشی ہوتے ہیں کہ مجھے عہدہ گیا جس کے جرم میں جس کے وجہ سے قائد کرنے ڈال دیا گیا اور آپ اسے قائد و بند کی زندگی گزارتے ہوئے سن ایس پچاس ہجری میں انتقال کر گئے یہ ہے ونیفر رحمت اللہ تذکر رہا گیا اللہ رب العالم دعا کے بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی جو ہمارے امام آزم ہیں میں نے پہلے کے ویڈیو بتایا تھا کہ امام آزم کون محمد کی شخصیت یہ امام ونیفر اس بات کے میں وضاعت کر دوں کہ صرف زمین پر امام آزم کے لائق کوئی شخصیت ہے تو صرف اللہ کے نبی ہیں جنہی اتباع اور پیروی پیروی کرنی ہے صرف امام آزم امام مدینہ دنیا اور آخرت اور تمام انبیاء کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اسی میں نجات ہے تعالیم سب امام امام کریں پیروی کریں اپنی امام آزم امام مدینہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کی وقیت اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمیں کی توفیق انتماعی آمین